دوستو جب 1947 میں دیش کا بھی بھاجن ہوا تو مسلمان تو پاکستان چلے گئے لیکن بھارت میں ہندو مسلمان سیکھ عیسائی پارسی سبھی دھرموں کے سبھی مت متانتروں کے ماننے والے رہ گئے لاکھوں لوگ وستاپیت ہوئے لاکھوں مارے بھی گئے کروڑوں کی جان مال کی ہانی بھی ہوئی دیش کا سامپردہ ایک سوہارت بھی بگڑا ہندو مسلمانوں کے بیچ کی کھائی اور زیادہ بڑھتی چلی گئی جگہ جگہ دنگے ہوئے لاکھوں لوگ مارے بھی گئے ان سب کے کے اندر میں ایک وشے آیا رام جنب بھومی بابری مسجد کا جو صدیوں پرانا ہے قریب قریب پانچ سو سال پرانا یہ بھی باد وشو ہندو پریشد نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہندووں کو جاگریت کرنے کے نام پر ہندو سماج کی اسمیتہ کے نام پر ایک آندولن شروع ہوا اس کے پرنیتہ تھے اشوک سنگھل جی جنہوں نے گاؤں گاؤں میں جا کر ہندووں میں ایک الگ جگائی کہ آپ کے ماتھے پر ایک کلنک لگا ہوا ہے جو میٹنا چاہیے اور انتتو گتوہ وہی ہوا جس کا سب کو اندیشہ تھا جو بابری مسجد کے جو کھنڈہر بچے ہوئے تھے وہ ڈہ گئے 6 دسمبر 1992 کو یہ بھی باد کیا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا کیا پرنام بھوشے میں ہونے والا ہے کیسے اس کے اوپر راجنیتی ہو رہی ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور ملیں گے راشتریے سویم سیوک سنگ کے ورشت پرچارک اور وشوہ ہندو پریشت کی اپادیاکش چمپت رائی جی سے لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ بیواد باسطہ میں ہے کیا بھارت ایسا دیش ہے جہاں ہر کام رام کے نام پر ہوتا ہے سبح رام کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور شام رام کے نام کے ساتھ ہی بھیتی ہے ایسے دیش میں رام جن بھومی پر مندر بنانے کو ایسا جن سمرتھن ملنا سامان نبات ہے پر آج ایودھیا ویواد کو دش کو بھیت رہے ہیں پھر بھی مسئلہ آج بھی جس کا تس ہے ویواد اس بات پر ہے کی دیش کے ہندوؤں کی مانتہ کے انسان ایودھیا کی ویوادت زمین بھگوان رام کے جن بھومی ہے جبکہ دیش کے مسلمانوں کی پاک بابری مسجد بھی ویوادت ستھل پر ستھت ہے اتحاس کی بات کرے تو مانا جاتا ہے کہ سال پندرہ سو اٹھائیس میں ایودھیا میں ایک ایسی جگہ پر مسجد کا نرمان کیا گیا جسے ہندو بھگوان شری رام کا جن مستان مانتے ہیں میر بانکی نے ایودھیا میں ورش پندرہ سو اٹھائیس میں بابری مسجد کا نرمان کر آیا اس کے تہہ کے گئی مت پرچلت ہیں کہ جب مسجد کا نرمان ہوا تو مندر کو نشٹ کر دیا گیا یا بڑے پیمانے پر اس میں بدلاؤ کیے گئے بھارتی راجنیتی میں 1990 کے دور کے بعد سے ہی لگ بھگ ہر چناؤں میں رام مندر کا مدہ پرمکتہ سے گرماتا رہا ہے رام مندر کو لے کر جب سے آندولن شروع ہوا ہے مانا جاتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کو ملا ہے کبھی محض دو سیٹوں پر سمٹ جانے والی پارٹی نے دیکھتے ہی دیکھتے کیندر میں سرکار بنا لی اور اٹل بیہاری ووچ پہ اس سرکار کے مکھیاں بنے موڈی سرکار کے گٹھن کے بعد سے ہی لگاتار بی جے پی پر رام مندر نربان کو لے کر دباؤ بنایا جانے لگا اب جبکہ موڈی سرکار کو پانچ سال پورے ہونے والے ہیں اور 2019 کا لوگ سبھا چناؤ سر پر ہے ایسے میں ایک بار پھر سے رام مندر نربان کی گونج سنائی دینے لگی ہے کئی ورشوں بعد آدھونیک بھارت میں اس ویوات کی شروعات 1987 میں ہوئی اس کے بعد 1984 میں بشو ہندو پریصد نے ہندووں کا ایک ابھیان شروع کیا اور دوبارہ مندر بنانے کیلئے زمین کی مانگ کی 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد بھنش کے ساتھ ہی یہ مددہ سانپردائک ہنسا اور نفرت کا روپ لے کر پورے دیش میں سنکرامک روک کی طرح پھیلنے لگا ان دنگوں میں 2000 سے زیادہ لوگ مانے گئے سپریم کورٹ میں یہ ماملہ 2011 سے لمبیت ہے 2017 تک اس کا فیصلہ ہو جانا تھا پر سپریم کورٹ نے اب 2018 میں اس ماملے کو یہ کہہ کر ڈال دیا ہے کہ یہ کورٹ کی وریعتہ کرم میں نہیں ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے رام مندر نرمان مدہ گرما رہا ہے ویشوہ ہندو پریشت اب دھرم سنسد کے ماندھیم سے اس کے لیے جن سمرتن جھٹانے کی قوایت کر رہا ہے یہ تھی سنکشپت جانکاری رام جنب بھومی بابری مسجد مددے کے بارے میں جیسے جیسے لوگ سبہ چناو نزدیک آ رہے ہیں یہ مددہ سرکھیوں میں آنے لگا ہے ویشوہ ہندو پریشت نے بھی پچھلے دنوں دلی میں وشال دھرم سنسد کا آئوجین کیا جس میں لاکھوں لوگ آئے نعرے لگنے لگے بچہ بچہ رام کا جنب بھومی کے کام کا یا پھر مندر وہیں بنائیں گے ویروڈیوں نے بھی نعرے لگائے مندر وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے اس مددے کے ساتھ جو بہت گہرائی سے جڑے رہے ہیں اور جنہوں نے اس ستھان کو رام جنب بھومی پروو کرنے کے لیے سارے ساکشے بھی کٹھے کیے جسے ہائی کورٹ میں بھی پرستود کیا وہ ہے راشتریے سویم سیوک سنگ کے ورشت پرچارک اور ورطمان میں وشوہ ہندو پریشت کے اپادیاکش چمپت رائے جی آئیے آج کی اس اپیسوڈ میں انہیں سے چرچہ کرتے ہیں چمپت جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے دنیا چمپت جی آپ وشوہ ہندو پریشت بہت لمبے سمیے سے اس آندورین کو چلا رہا ہے اور ہر بار الیکشن سے پہلے یہ مدہ پھر گرمائے جاتا ہے تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا لاب مل سکے لیکن مندر بننے کا تاریخ آج تک بھی تین نہیں ہو پائی اب جبکہ کیندر میں مودی سرکار اور اتر پردیش میں یوگی سرکار ہے دونوں پون بہومت میں ہیں پھر بھی مندر نرمان میں دیلی کے ہو رہی ہے ہم نے کبھی بھی چناؤں میں لاب پہنچانے کے لیے اس آندولن کا اپیوگ نہیں کیا اب چناؤں آ رہا ہے اب سرکار کو لاب پہنچ جائے گا اس لیے ایسا کرکم تیہ کرو جتنا میں اس وشہ کو جانتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن میں کیول اب اس وشہ پر آتا ہوں کہ ہم نے نومبر اور دسمبر دوہجار اٹھارہ میں ہندوستان کے پانسو ستھانوں پر سبھائیں کرنے کا ویچار کیا اور یہ نیرنے ہم نے نومبر میں لیا پہلی سبھا ایودھیا اور ناکپور میں ہوئی پچیس نومبر کو دو دسمبر کو بمبئی میں ہوئی اور بھی کئی ستھانوں پر ہوئی نو دسمبر کو دلی میں ہوئی جسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا دوہجار گیارہ دوہجار بارہ دوہجار تہرہ دوہجار چودھا تو کسی نے اس وشہ کو سننیا پرارمب کرنے کا ویچار بھی نہیں کیا سپریم کورٹ میں ہمارے وکیلوں نے موکھیک روپ سے انیک بار پرارتھنا کی کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے کچھ نہیں ہوا ہے دوہجار چودھا میں ستھا کا پریورتن ہو گیا چیف جسٹس کو بار بار آگرے کرتے رہے تو بھی کچھ نہیں ہوا لیکن دوہجار سترہ میں ہمارے سارے وکیلوں نے سوچا کہ یہ تو مقدمہ جادہ جادہ بیس ہیرنگ کا مقدمہ ہے اگر ایک ہفتے میں تین دن سنا جاتا ہے تو چار ہفتے میں چھے ہفتے میں مقدمہ ختم ہو جائے گا چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے اس کا ججمنٹ لکھنے میں لگ جائیں گے تیس ستمبر کے پہلے پہلے اس کا ججمنٹ آ جائے گی شریمان کپل سببال جی جو اچھے وکیل بھی ہیں آئیو بھی پریابتہ دیکھے راجنیتہ بھی ہیں یہ تو بڑے انسندھان کا ویشہ ہے کہ کس پارٹی کے وکیل ہو کر آئے لیکن وہ کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں اونچی آواز کر کے بولے کہ یہ مقدمہ دوہجار انیس کے لوگ سبح چناؤں کے بات سنا جائے 29 اکٹوبر کو نئے چیف جسٹس آگئے انہوں نے ہماری کیس سنی تین منٹ کے اندر فائل آگے بڑھا دی اور کہا کہ ہندوستان کی پراتھمکتہوں کو ابھی بتانا ضروری ہے چناؤں کے بعد کون کس کو پراتھمکتہ بتائیں گے اور اس لئے ہم نے چار نومبر تک یہ نرنے کر لیا کہ اسی نومبر مہینے میں سبھائیں کریں گے یہ کہنا کہ ہم چناؤں کے پہلے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے پوچھا ان سے جانا چاہیے جنہوں نے اس وشہ کو جو ستمبر 2018 تک سماپ تھونے جا رہا تھا اس کو 2019 کے چناؤں کے بعد یہ کہہ کر چناؤں کا وشہ بنا دیا اس چناؤں کا اتر دینا ہم نے تتکال جروری سمجھا اس کے لئے وہ لوگ دوشی ہیں ہم نے آپ اس پورے مددے کو آستھا کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اسے ہندو سماج کی اسمیتہ کا پرشن مانتے ہیں لیکن کوٹ کا کہنا ہے کہ ہم اسے آستھا کے وشے نہیں مانیں گے ہم اسے ایک سادھارن بھومی ویواد کے روپ میں دیکھیں گے اور اسی کے آدھار پر اپنا نرنے دیں گے عدالت نے جو یہ کہا ہے بھومی ویواد یہ بھی موکک کہا ہے کوئی لکھت نہیں ہے آستھا کیول اتنی ہے کہ یہ بھگوان کی جنم بھومی ہے یہ تو ہے آستھا اور یہ بھیواد چار سو نبھے سال سے چلا رہا ہے دس سال کے بعد پورے پانسو سال ہو جائیں گے پاندرہ سو اٹھائیس سے لے کر دوہجار اٹھارہ دوہجار اٹھائیس میں پانسو سال ہو جائیں گے تو یہ بھیواد چار سو نبھے سال سے چلا رہا ہے ہندو سماج کو سوپ دینا چاہیے سنی وقت بولڈ کو اپنا مقدمہ ویڈڈرہ کر لینا چاہیے بھارت سرکار کو 1994 کے اپنے ایفیڈیوٹ کو پالن کرنا چاہیے تو یہ تکھیوں کا مقدمہ ہے اسے کیول آستھا کا کہنا آستھا اتنی ہی ہے کہ ہمارے تھاکور کا جل مستان ویشو ہندو پریشت کو سماج سدھار کے مددوں پر دھیان دینا چاہیے جیسے چھوہ چھوہ دلیت سمسیہ اشکشہ آپ کی والد راماندی پر فوکس کیے ہوئے ہیں ویشو ہندو پریشت کا گھٹن 1964 میں ہوا اور ہم نے پہلے اپنے سامنے اشپریشتہ پاپ ہے نہ ہندو پتیتو بھویت ہندو سودرہ سربے ایسی اودھوشنا کر کے اچھوہ چھوٹ کے نیوارن کے لیے اپنا کام پرارمب کیا ہے اشکشہ گھر کے سنسکار ان سب باتوں کے لیے ہم نے 1964 سے پریاس کیے ہیں دیش اور دنیا ایکل ویدیالے کو جانتی ہے ساکھ شرطہ سنسکار سوابیمان آروگ کے لیے کام کرنے والا ایک آبھیان ہے جو بہت ہی یش پرابت کر رہا ہے رام جنم بھومی یہ راشتری سوابیمان کا وش ہے یہ تو ہم نے وشوہ ہندو پرشت کے گھٹن کے بیس سال بات ہاتھ میں لیا ہے تو سیوا کے کاموں کو شانتی کے کاموں کو تو کبھی بھی پریس پبلیجیٹی نہیں ملتی ہے یہ پرکرتی ہو گئی ہے انہی تھا ہم تمام ساماجک سمسیاؤں پر سمان روپ سے چنتن کرتے ہیں سمان روپ سے کام کرتے ہیں چمپر جیس رام جنم بھومی اندولان کے دوران ایک نارا لگتا تھا تین نہیں تو تیس ہزار نہیں رہے گی کوئی مزار کیعنی آپ ایودھیا ماتھورا کاشی تینوں پر اپنا ادھیکار پروو کرنا چاہتے ہیں یدی کسی طرح سے رام جنم بھومی مددہ حل بھی ہو گیا وہاں پر بھویا مندر کا نرمان ہو بھی گیا تو اگلے بیس تیس پچاس ورش پھر ماتھورا اور کاشی کے لیے لڑنا شروع کریں گے دیش آجاد ہوا 1947 تو دلی میں انڈیا گیٹ ہے اس گیٹ کے نیچے ایک پیڈیسٹرل ہے اس پیڈیسٹرل پر آج کل ایک جوتی جلتی رہتی ہے جس کو جے جوان جوتی کہا جاتا ہے لیکن یہ جوتی کتنے سال سے چل لئی ہے اس کے پہلے پیڈیسٹرل کھالی پڑا تھا یہ کھالی پیڈیسٹرل کیوں یہ انڈیا گیٹ کب بنا جب بنا تو وہاں کیا تھا اس کا شود کریں گے تو پائیں گے کہ وہاں ایک انگریز کی کھڑی مورتی تھی اور وہ پنی جوار لہنو کے کال میں نہرو جی کے کاریکال میں ہٹائی گئی دلی میں چاندنی چوک کے پارک میں وکٹوریا کی مورتی تھی آیودھیا میں بھی ایک چھوٹی سی وکٹوریا کی مورتی تھی دیش میں اور بھی تمام اسطحانوں پر وکٹوریا کی مورتیاں تھی آیودھیا کی وکٹوریا کی مورتی 1953 میں وہاں کے پولیس آفیسرز نے ہٹوائی بینا ڈائریکشن کے نہیں ہٹوائی ہوگی یہ وکٹوریا کی مورتی کیوں ہٹی مدراز شہر کا نام کس گورنمنٹ نے چین نہیں کرا کیوں کرا کلکتہ شہر کا نام کس گورنمنٹ نے کولکتہ کیا ہندوستان میں پارکوں کے نام سڑکوں کے نام شہروں کے نام ریلوے سٹیشن کے نام پھولوں کے نام کیوں بدلے گئے کس گورنمنٹ نے بدلے پیچھے کی اسپریٹ کیا تھی بھائی اس سب کے پیچھے کی ایک ہی اسپریٹ ہے کہ کوئی بھی سوابیمانی سمپربتہ سمپن ندیش اپنے ساتھ گولامی کی نشانیاں سنجو کر نہیں رکھتا ہندوستان کے اندر ہجاروں مندر توڑے گئے کیوں ایک ویدیشی نے آکرون کیا راج ستہ جیت لی مندر کیوں توڑا ہجاروں مندر توڑے گئے ہم نے صدیب کہا ہے ہم ہجاروں بھول جائیں گے چار نہیں بھول سکتے سومنات ایوڈیا ماتھورا کاشی سومنات پرابت ہو گیا یہ تین اسطان سو اچھا سے دے دو اس دھنگ سے ڈیل ہوگا تو یہ بات تین تک سی مر جائے گی ابھی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ویشہ حل ہو جائے مندر بن جائے اس کے بعد کی جو پلی ہوگی اس میں جیسا ویچار پیدا ہوگا وہ کریں گے آپ اسمیتہ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ جو انگریجوں نے چرچ بنائی وہ ہماری گلامی کے پرتیک ہیں تو ایسے گوہ میں اور پورے دیش پر میں بہت ساری چرچز ہیں جو انگریجوں کی بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو ڈیمولیش کرنے کے دشاہ میں بڑھیں گے جب تک اسطانی سماج کسی چیز کو کھڑا نہیں کرتا دیکھو آیودھیا اور باقی جگہ کا ایک انتر اور سمجھ لو چار سو نبھے سال کا آیودھیا کا اتحاس کیول لڑائی کا کیول لڑائی کا انیس سو چونتیس میں آیودھیا کے نوجوانوں نے سادھوں نے اس پر قبضہ کیا اس کو توڑا اور انیس سو اڑنچاس میں تو اس کو پوری طرح سے قبضے ملے لیا ایسا اتحاس نہ مطورہ میں ہے نہ کاشی میں ہے نہ انے کہیں جگہ ہے چمپا جی پانچ راجیوں کے ویدھان صاحبہ چناؤ پر ارنام آئے ہیں اور تین راجیوں میں بی جے پی کو اپنی سرکار گوانی پڑی وہ وکاس کے مددے پر چناؤ لڑ رہے تھے آپ کو لگتا ہے رام جنم بھومی مددہ چھوڑنے ہی اس کا ایک کارن تھا میں نے کبھی بھی رام جنم بھومی کے وشہ کو پولیٹیکل انگل سے نہیں دیکھا میں آپ کو اپنے سبحاؤ کے بارے میں بتا دوں چناؤ کے ریزلٹس آ رہے تھے میں نے ایک منٹ بھی اپنا سمیں چناؤ نتیجے کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے برباد نہیں کیا میں نے اس وشہ کو کبھی بھی پولیٹیکل انگل سے نہیں دیکھا میں ابھی بھی نہیں سوچتا ہوں میرا دماغ بھی ادھر نہیں چلتا ہے میں اسمرت ہوں ایسے پرشن کا اتر دینے میں چنپت جی وشہ ہندو پریشاد اور سنگل کا انوشاسن پوری دنیا جانتی ہے لیکن پچھلے دنوں جو وشہ ہندو پریشاد میں ہوا اور چناؤ ہوئے آمنے سامنے گروپ بن گئے اور چناؤ میں دھاندلے باجی کے بھی آروپ لگے آپ کو نہیں لگتا کہ کہ کہیں نہ کہیں انوشاسن کم ہو رہا ہے انوشاسن جیت گیا انوشاسن ہی نتاہار گئی ادھکار آباد سماپت ہوا وشہ ہندو پریشاد پاریوارک بھاو سے کام کرتا ہے ادھکار آباد سے نہیں پانچ چھے ورشت تم لوگ مل بیٹھ کر سوچ لیتے ہیں بہت دن ہو گئے اب دائی تو پریورتن ہونا چاہیے چونکہ ہم سنسطھا سے کچھ پرابت نہیں کرتے سممان اور مالا کی اچھا ہم نہیں رکھتے پد کی لالسہ نہیں رکھتے آرثک بیوار ہمارے آہی نہیں سب لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کام کرتے ہیں تو پھر پد کا ادھکار بھی ٹھیک نہیں تھا میں ہی ادھکش بنوں یہ ویچار ہاوی ہو گیا اور یہ بھی ویچار ہاوی ہو گیا کہ چناؤ میں کراؤں گا ہم چاہتے تھے یہ نہ ہو شاید بھگوان کو یہی سویکار تھا تو چناؤ تو چناؤ کی پدھتی سے ہوا اور اس پدھتی میں نئے جن ادھکش کو ہم چاہتے تھے ان کے پکش میں ادھک ووٹ مل گئے تو لوگ تنتر کیا کہتا ہے جب ہم ہی چناؤ چاہ رہے ہیں تو چناؤ کے ریزلٹس کو ہم کو سویکار کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا چونکہ میں چناؤ ہار گیا ہوں تو میں سوچھا سے ویشو اندو پرشت چھوڑ رہا ہوں اسی دن اسی کھن گھوشنا کری ہمارا کوئی دوش نہیں چمپا جی ویشو اندو پرشت پر کئی بار آروپ لگتے ہیں کہ سماج کو توڑنے کا دھرم پریورتن کا اور شدی کرن کے نام پر مسلمانوں کو ہندو بنانے کا کام کر رہی ہے جب ہندو مسلمان بنتے ہیں تو اسے آپ دھرم پریورتن کہتے ہیں لیکن جب مسلمان ہندو بنتے ہیں تو اسے آپ گھر واپسی اور شدی کرن کہتے ہیں بہت ٹھیک ہے اگر یہ آروپ ہم پر لگتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے اس آروپ کو جنب جنبانتر تک ہم سویکار کریں گے دیکھو میلے ٹھیلے میں گیا اور ہمارا بچہ کھویا گیا مہینے دو مہینے بعد وہ بالک مل گیا تو ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے گھر سے کوئی چورا کر لے جائے سڑک پر ہم سے کوئی جبردستی چھین لے گھر میں ڈکیتی پڑ جائے پولس کھوچ خبر لے آئے اور وہ سامان ہمیں واپس دلا دے ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارے سماج کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے پانسو ساس سو سال میں ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین لیا گیا ہے وہ سب ہمارے ہیں میں نے جیسے کہا کہ آج کے مسلمانوں کے پوروجھ سب ہندو تھے اور کوئی بھی ہندو اور مسلمان اسلام اور ہندو دھرم کا تلناتمک ادھیان کر کے ادھر نہیں گیا تلوار کے بھیسے گئے اگر آج انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پوروجھ تو وہی تھے تو میں جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جا رہے ہیں جہاں سے جاتے ہیں وہیں واپس آنے کو گھر واپسی کہتے ہیں انگریزی میریسی کو کہتے ہیں back to the roots دھرمان ترن کا مطلب ہے وہ اپنی مٹھی کا ویرو دھی ہو جائے دھرمان ترن کا مطلب ہے وہ اپنے باپ دادوں کو ہی نکار دے انہ تھا آپ اسلام میں گئے کوئی آپتی نہیں مسجد میں جائیے قرآن پڑھئے محمد صاحب کو مانیے تیر تھی اترہ کرنے مکہ مدینہ جائیے پر انتو نام آپ نے کیوں بدل دیا آپ کو بھارتی پرمپراؤں کے تیوہاروں سے ویروت کیسے ہو گیا شطرتہ کیسے ہو گئی اس مٹھی کا ان کھاتے ہو جل کھاتے لیتے ہو دوائیاں لیتے ہو پھل لیتے ہو یہ اس مٹھی کے پرتی تمہارا بیچار کیا ہے ہم تو اس مٹھی کو ماں کہتے ہیں چونکہ یہ ہی ہمیں سب کچھ دیتی ہے تو جب مولک چنتن بدل گیا ویر سابر کر نے کیا بولا ہے کہ پرستتیاں ایسی بن گئی ہیں کہ دھرم بدلنا ہے مطلب ان کے لئے راشتر ہی بدل گیا تو ہم تو کوشش کرتے ہیں یہ دھیرے دھیرے سماج کی مکھ دھارہ کا حصہ ویسے ہی بن جائیں جیسی چار سو پان سو سال پہلے ان کے پورور تھے اس لئے ہم کہتے ہیں گھر واپسی بیک ٹو دی ہوم بیک ٹو دی روٹس آپ کو لگتے ہیں جو اتنی بڑی سنکھیا پچیس تیس کروڑ مسلمان دیش میں ہیں ان کو آپ بیک ٹو دی روٹس لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے کوئی بات نہیں لیکن اس دھرتی کو اپنا تو ماننے لگیں گے گولامی کا لبادہ تو اتارنے کا ویچار من میں آئے گا گولامی کا لبادہ تو اتارو اپنے تیوہار ویسی رکھو ویسی کتاب پڑھو ویسی مسجدوں میں جاؤ اور انتو ہولی کے دنگے تو بند ہو یہ جو انتر دیکھتا ہے تم اتنا تو کہو کہ ہاں یہ ماتر بھومی یہ دھرتی ہمارے لئے اتنی ہی پیاری ہے جتنی آپ کے لئے اتنا کہنے میں کیا نقصان ہے ہم مانتے ہیں آپ کی بات اور باتاوران ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے دیش میں جب باتاوران بنے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا چمپن جی کئی ہجار کروڑ روپے کی لاغتل سے ایودھیا میں ایک بہت بڑی وشال پربرام کی ایک مورتی لگانے کی یوجنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب دیش میں سکول ہسپیٹلز کالجز ان سب کی آوشکتہ ہے اتنے ہجار کروڑ روپے ایک مورتی لگانے پر خرچ ہونے چاہیے میں اس وشے میں کیا کہوں لیکن نو دسمبر کو سادھویر اتنبرہ نے کہا ہے ایودھیا میں بھگوان کی بڑی بھاری مورتی بنے گی ایودھیا میں امو کمو کی اوجنایل چلیں گی بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں تو تبھی شانتی ملے گی جب وہاں بھگوان کے جنم ستھان کو واپس ہم پرابت کر لیں گے اب بتاؤ کیا کریں اب ایودھیا میں رام کی مورتی بننے کی آپتی کیسے کریں اگر سارے ہندوستان نے سردار پٹل کی مورتی کو سوکار کیا ہے تو ایودھیا میں رام کی اگر مورتی وہ بنائی رہے ہیں تو شاید ان کو لگتا ہے پریعتن بڑھے گا تو ہم تو اس کے وردو نہیں بول سکتے لیکن ہاں ایسی یوجناوں سے بھاوی ایودھیا کو چار چاند جرور لگ جائیں گے کیونکہ مندر تو وہاں بن نہیں ہے وہ ستھان تو ہندو سماج کو واپس ملنا ہی ہے تو اس کے بعد جو کچھ ایودھیا کا ویبھا ہوگا اس ویبھا کو سیمولٹینیس ابھی سے یہ شاید شروع کر رہے ہیں اتنا ہی میں سوچتا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں سوگند رام کی کھائیں گے مندر وہیں بنائیں گے لیکن آپ کے ویرودی ویانگے میں کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن دیکھو میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں انیس سو بیس اکس کے سمیہ کا اتحاس تھا اور اس میں اس کال کی باتیں تھیں جب گاندھی جی ویدیش سے بھارت آ کر آجادی کی لڑائی کا جن جاگرن کرنے لگے تو وہ سجن لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے ایک سال میں آجادی لیکن آجادی کب آئی انیس سو سینتالیس میں پندر اگست کو آئی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انگریزوں نے تو بہت بعد میں دیش کو آجاد کرنے کا ویچار کیا تھا لیکن انگریزوں کے کسی ادھکاری نے کہا کہ اگر زیادہ دیر کروگے تو ویبھاجن نہیں ہو پائے گا ہندوستان کا اور اس لئے انہوں نے پندر اگست یعنی سمیہ کے پہلے نردھاری سمیہ کے پہلے یا پہلے سے سوچے گئی تیتھی کے پہلے دیش آجاد کر دیا کیا کسی کو کلپنا تھی کہ پندر اگست کو ہو جائے گا کوئی اتحاس مہاتمہ گاندھی کا سردار پٹیل کا پنڈی جوارلال نہرو کا ایسا کوئی لیکھ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا 1942 کے اندولن میں بھی کیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ جو سماج کے ایسے کچھ ویشہ رہتے ہیں اس کا پھل کب ملے گا یہ بتانا یہ بہت کٹھن کام ہے سماج کا ایک ہی کاری ہے اپنی بات کو کہتے رہو بولتے رہو جگاتے رہو سماج کو جگاتے رہو یا دوسرے شبدوں میں کہوں گا آندھی چلاتے رہو پر اس فتیاں بدلتی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی بھی بیکتی کسی بھی آندولن کی پرنیتی کی ڈیٹ کبھی نہیں بتا سکتا جو تھشی بھی نہیں بتا سکتا بہت بہت دھنیواز چمپا جی آپ دیش کے بہت بڑے سماج کو راشتر کی مکھے دھارے سے جوڑنے کے جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ نشتی ترک سے سرحانیاں ہیں اور اس میں نشتی ترک سے سفلتا بھی ملے گی بہت اجول بھوشے کی کام نہ کرتے ہوئے آپ کا ایک بار پنے بہت بہت دھنیواز یہ تھے ہمارے ساتھ آج کے میمان وشو ہندو پریشت کے اپادیاکش چمپا جی اگلے سبتہ پھر ایک نئی شکسیت سے ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار